ویسے وہ جو ہے وہ اربو ڈالر بھی کمارے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ آتے ہی ان کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے ان کا جو آپ ان کو کمپلینٹ بھی کریں گے تو وہ آپ کی کمپلینٹ کو زیادہ انٹرٹین نہیں کریں گے تو انڈیا میں بھی جو ہے وہ مجھے ابھی علی بھی بتا رہا تھا بہت سارے ملکوں کے اندر یہ ریگولیشنز موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم سیجے صاحبہ کے سامنے پیش بھی کریں گے کہ پاکستان کے اندر بھی ریگولیشنز کے تحت سوشل میڈیا جو ہماری ایپس ہیں ان کو کام کرنا چاہیے اس طرح جو ہے وہ پگڑیاں اچھالنے کا فورم سوشل میڈیا کاؤنٹس کو نہیں بنایا جا سکتا لیکن جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹیرین اس حوالے سے آگے آئے اور ایک سپیشل اس حوالے سے اپنی تجاویز پیش کریں تاکہ پارلیمان سے منظور ہو سکتا ہے یقین ہے ہم اس سائٹ پر جا رہے ہیں جہاں پر سی جے صاحبہ نے جو آج سوالات اٹھائے ہیں وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہیں وہ باقی اداروں کے لیے بھی ہیں اور ہر ایک کو اپنا اپنا رول جو ہے وہ استعمال دیکھیں اب آپ کے پھر مجھے لفظ کنٹرول پہ اتراز ہے پوری دنیا میں بھائی رولز ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے وہ اپنی سٹیٹ اپنے ملک کے جو سوشل ایشیوز ہیں جو آپ کی ایتھکس ہیں جو آپ کی موریلٹیز ہیں اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور سٹیٹ کی کاؤسٹ کے اوپر سوشل میڈیا ایپس نہیں چل سکتی یہاں پر تو سٹیٹ پہ فوز نہیں ہے جو کچھ دیجیٹل دہشت گردی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے کیا آپ پوری دنیا میں الاؤ کی جا سکتے ہیں ہمیں بہت سارے ملک جو ہے جو امریکہ ہے لنڈن ہے یہ باقی ملک ہمیں بتاتے ہیں اظہار رائے کی ازادی ہے جی آپ فنڈمنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں میرا سوال ہے کہ جب کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تب سمری ٹرائل کر کے صرف وہ شخص جو سپیکر نینسی پلوسی کی چیئر کے اوپر جو ہے وہ ٹانگے رکھ کے بیٹھتا ہے اس کو سات سال کی قید دی جاتی ہے رائٹس ہوتے ہیں یوکے کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر سمری ٹرائل کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان کو سزا دی دی جاتی ہے ہمارے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو رہا ہونے دیں ایسے نہیں ہو سکتا آپ کے ملک کے لیے آپ کے لیے مجھے کوئی جو آج آور سیز میں بیٹھ کے جو انقلابی بنے ہوئے ہیں وہ انقلابی جیجلس ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک کے خلاف پوسٹ کر کے دکھائیں یہ کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ریاست نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے اداروں کو آپ جو مرضی کہہ لیں گے اور آپ دیجٹل دہشتگردی باہر سے بیٹھ کے کریں گے اور آپ کو یہاں پر سپورٹ کیا جائے گا یہ نہیں چلے گا اور ایسے کوئی ریاست نہیں چلتی دیکھیں یہی بات ہے پابندی کھل جائے گی اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائے جس کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں یہ بغیر رولز اور ریگولیشنز کے پابندی ہی لگے گی بکوز آپ کو جو دیجٹل دہشتگردی ہو رہی ہے جو بقاعدہ اداروں کے سربراہان کی تصویریں لگا لگا کر اب جو ہمارے جو چیزر صاحب ہے کازیفہ عیسیٰ صاحب ان کے بارے میں بھی جو کہا گیا وہ بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آیا نا وہاں سے یہ دیجٹل دہشتگردی جو ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے ایکس کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرف ہم جانا شروع ہوئے ہیں میرے کیس کے ذریعے اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں گے تو ایکس کے اوپر پابندی ختم ہو جائے گی لیکن رولز اور ریگولیشنز کے بغیر کوئی سوشل میڈیا سائٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی اور نہ چلنی چاہیے کھڑ بھی یہ بتا دیئے کہ آئی روز ہم یہ پتہ سنتے ہیں کہ پلان جگہ پلوں سے جہنفتان دعاظت بھائی کو پتل کر دیا خاتون نے سلام لگا دی آنے والے دنوں میں حکومت کوئی عوام کو دینی جائے گی جی بلکل دے گئے اس کے اوپر وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی کچھ پلان کر رہی ہے میں نے کچھ دن پہلے کل پرسوں غالباً اب ایس لغاری صاحب کو سنا آہ وہ بھی بتا رہے تھے کہ آہ جو آہ جو آہ پر بہت کنسرنڈ ہیں انہوں نے آہ وہ بھی مختلف آہ چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور چیف میرسیس صاحبہ جو ہیں ان کا سولر پروگرام ہے ہی بقاعدہ اس حوالے سے کہ وہ لوہ میڈک کلاس خاص طور پر جو ساو سے دو سو یونٹ والے ہیں ان کو تو فری آف کاؤس سولر آہ پینلز ملیں گے سو ان کے بل کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور یہ کم از کم پچیس سال کی ورنٹی ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے اور یہ پورا سسٹم دے رہے ہیں آہ بیٹری سمیت یہ خالی مطلب وہ اٹھا کے کھوکھا نہیں دے دیں گے دوسرا جو دو سو سے پانسو یونٹ والے سارفین ہیں جو پروٹیکٹڈ سارفین ہیں ان کو جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ پنجاب حکومت کرے گی صرف دس پرسنٹ کے اوپر ان کو وہ سولر پینل ملیں گے اور اس کی بہت نومنل بہت نومنل جو ہے اس کی آہ آہ قسط ہوگی جو آہ سارفین کو ادا کرنی پڑے گی اور اس بل سے کہیں 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 کم ہوگی جو وہ اس کے ذریعے اپنے سولر پینل کے جو ہے مالک بن جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں عوام کے آہ تکلیف کا احساس نہیں ہے لیکن جس مسئیبت میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم فسے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے میری عکومت نکال کے گئی تھی دوزار سولہ کے اندر آہ میاں نوازشید صاحب کی عکومت نے آئی ایم ایف ہے ہمیں چھٹکارہ دلا دیا تھا وہ جس نے آئی ایم ایف نہیں جانا تھا جس نے فانسی لے لینے تھی اس نے تو فانسی نہیں لی لیکن ہمارے جو لوگ جو ہے وہ فانسی لینے کے اوپر جو ہے اس وقت مجبور ہے اس آئی ایم ایف پروگرام کو لیٹ کیا پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پچھایا پھر اس کو خود ڈفائی کیا اور آج اتنی سرخت شرارت ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی حکومت دونوں کو بھگت نہیں پڑے